بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اللہم اجعل لی فیہی الى مرضاتک دلیلا ولا تجعل لی الشیطان فیہی علی صبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائد الطالبین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم خدا کا لاکلا کے حسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دعاوں کے نورانی کلمات میں جو راز چھپے ہوئے تھے ان کو کچھ حد تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی خدا نے معصومین علیہ الصلاة والسلام کو ہمارے لئے حادی بنا کر بھیجا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ کو کیسے منانا ہے اللہ سے اپنی بات کو کیسے منانا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے کن الفاظ کے ساتھ کیا مانگنا ہے یہ سب کچھ معصومین علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں بیان کیا ہے اور مکتب اہل بیت کی اگر فرہنگ اور کلچر کو دیکھا جائے تو دو بنیاتی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ایک ہے شہدہ کی یاد کو زندہ رکھنا یعنی ازاداری کرنا اور ان دنوں میں بھی ہم چکے ازادار ہیں اور عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کی آج شہادت کا دن ہے تو ہم چکے ازادار ہیں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ تشیو کی فرہنگ اور کلچر جو معصومین علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے وہ یہ کہ ہم شہدہ کی یاد بناتے ہیں شہدہ کو زندہ رکھتے ہیں اور دوسرا کلچر جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے تشیو باقی ہے یعنی دین مقدس اسلام کا حقیقی جز باقی ہے یا حقیقت مکتب اہلِ بیت جو ہے وہ حقیقت اسلام ہے وہ باقی ہے وہ دعوں کی وجہ سے ہے ازاداری اور دعا خدا کی بارگاہ میں پہنچنا خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر مانگا اس وقت جا سکتا ہے جب اللہ کی معرفت ہو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو اور اپنی کمزوریوں اپنے نقائص اور اپنے فقر کی معرفت ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حقیقی معنوں میں مانگا جا سکتا ہے ہمارے معصومین احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کیا مانگنا ہے اس کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے اس کی طرف ہماری ہدایت فرمائی ہے آج اکیس رمضان مبارک کو پروردگار سے کیا مانگنا ہے اللہم اجعلی فیہے الہ مرضاتک دلیلہ پروردگارہ میرے اللہ اجعلی میرے لیے قرار دے فیہے آج کے دن کیا قرار دے دلیلہ دلیل کو پروردگارہ آج مجھے دلیل جائے پروردگارہ آج مجھے ہدایت جائے کس کی طرف الہ مرضاتک تیری مرضیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں تیری رضا چاہتا ہوں پروردگارہ آج تیری رضا چاہتا ہوں تیری رضا تک جاننے کے لیے مجھے ہدایت چاہیے مجھے دلیل چاہیے مجھے حجت چاہیے پروردگارہ آج وہ حجت مجھے عطا کر دے آج وہ دلیل مجھے عطا کر دے اللہ نے معصومین علیہ السلام کو حجت بنایا ہے اللہ نے معصومین علیہ السلام کو ہمارے لیے دلیل بنایا ہے معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے تمہارے لیے دو حجتیں ہیں ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے حجت ظاہری سے مراد ایمہ انبیاء رسل یہ حجت ظاہری ہے حجت باطنی کیا ہے خدا نے آقل اطا کیا ہے خدا نے زمیر اطا کیا ہے خدا نے فطرت اطا کیا ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے حجت باطنی ہے اس حجت باطنی کے ذریعے ہم نے علی کے دروازے پہ آنا ہے ہم نے معصومین کے دروازے پہ آنا ہے اور ان حجتوں کو اپنے لیے حجت بنانا ہے پروردگار آن مانگ رہا ہوں کہ مجھے علی ابن عبی طالب اور ان کی اولاد جو تیری حجتیں ہیں ان کی پہروی کرنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ تیری رضا حاصل کر سکوں اور یہ جو ہی نہیں ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ جرزا لرزا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے زہرہ راضی ہوتی ہیں یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں تو ہمیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کو راضی کرنا ہوگا یعنی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وہ دلیل ہیں وہ حجت ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں اگر زہرہ راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور یہ علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خود قرآن میں فرمایا ہے جب حضرت علیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر شبہ ہجرت سو گئے تو خدا نے کیا فرمایا ان اللہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں گلستیا کہ جنت کے حصول کے لیے ایک مومن کو اپنی جان اور مال کو بیچنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اور پھر جنت لینا ہوگی یہ تو ہے ایک مومن کی جان کی قیمت کہ اس کی جان کی قیمت ہے جنت لیکن امیر المومنین جو حجت ہے جو دلیل ہے اس کی جان کی قیمت جنت نہیں ہے اس کی جان کی قیمت اللہ کی مرضیاں ہیں اللہ کی رضا ہے آج مجھے وہ رضا چاہیے وہ مرضی اس مرضی تک پہنچنے کے لیے اس رضا تک پہنچنے کے لیے مجھے دلیل چاہیے مجھے حجت چاہیے یعنی میں علی علیہ السلام اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اس کی توفیق طلب کر رہا ہوں کہ آج مجھے میرے لیے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کو اور حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کو اور ان کی اولاد میں سے جو حجت ہے میرے لیے ان کو میرے لیے عصوہ قرار دے تاکہ میں تیری رضا کو حاصل کر سکوں مجھے توفیق دے کہ میں ان کی اطاعت کر کے تیری رضا تک پہنچے کھوں وَلَا تَجْعَلِ اور پروردگارہ تیرا اور تیری حجتوں رہنے کی جگہ وہ کونسی جگہ بنے گی میری پیٹھا کونسی جگہ بنے گی وہ جنت بنے گی پروردگارہ مجھے اپنی مرضیوں تک پہنچا دے مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ لے مجھے جنت میں مقان مقان عطا فرما یا قاض یا حوائج طالبین اے مانگنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے پروردگارہ جب بھی تجھ سے مانگا تُو نے پورا کیا اور اگر نہیں مانگا پھر بھی تُو نے دیا جو میری مسئلیت میں تھا وہ تُو نے عطا کیا جو میری مسئلیت میں نہیں تھا اس کو بھی ضائع نہیں کیا اس دعا کو زخیرہ کر لیا اور آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں اتنا عطا کرے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت جب اس انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تیری نیکیاں ہیں تو یہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ دعا ہے جو تیری دنیا میں قبول اس در کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی میں ہوتی اور ان سب کا بدلہ مجھے اس دنیا میں مل جاتا اس آخرت میں مل جاتا پروردگارہ تو تو ایسا ہے جس سے مانگا جائے پھر بھی عطا کرتا ہے نہ مانگا جائے پھر بھی عطا کرتا ہے اگر مانگنے سے جو میری مسئلیت میں نہ ہو اس کا عجر بھی محفوظ کر لیتا ہے پروردگارہ میری آج کی اس دعا کو قبول فرما مجھے اپنی مرضیوں تک پہنچا دے مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو مجھ پر غربہ قرار نہ دے جنت نصیب فرما اے حاجتوں کو پورا کرنے والے بہت کے محمد وعطرت الطاہرین وصول اللہ وعلا محمد وعطرت تحت طاہرین